اسلام علیکم گائز کیسے ہیں صاحب ہم بات کرنے والے نیکسٹ رول پاس کی اپگریڈیبل گن کے بارے میں نیکسٹ رول پاس میں کون سی اپگریڈیبل گن آنے والی ہے مطلب کے لیول 50 پر کون سی گن تم لوگوں دیکھنے کو مل جائے گی اب بہت سے لوگ مجھ سے یہی چیز پوچھے دیتے ہیں میں نے اللہ ایک ہی ویڈیو بنا کے تم لوگوں کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ نیکسٹ رول پاس میں ہمیں کون سی 50 اپگریڈیبل گن دیکھنے کو ملے گی اب میں تم لوگ کو یہ چیز کلیر بھی کر دوں گا کہ بھائی کون سی گن دیکھنے کو ملے گی اور اس کے بعد تم لوگ مجھے ایک چیز بتانا ہے کہ تم لوگ کو یہ گن کیسی لگی اپنے طریقے سے مجھے پروپر تم لوگوں نے صحیح کمنٹ لازمی سے کرنا ہے اور سیکنڈلی میں تم لوگ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ بھائی اس کی سی سیون ایس ٹوئنٹی ون کے اندر کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں میں آپ کے ویٹر کیسے ہونے والا ہے ہر چیز بتاؤں گا گن کون سی آ رہی ہے ٹھیک ہے تو سیزن ریوارڈز بھی میں تم لوگ کو بتانے والا ہوں اب چلتے بھائی ویڈیو سٹارٹ کرنے پس چلے آپ لوگ کچھ سے ایک ریکیسٹ کروں گا اگر آپ اس چینل پر نیو ہو تو لاس میں چاکتے ہیں سبسکرائب فائیو کے سبسکرائب کے قریب ہیں یار بہت قریب ہیں ملکہ دس بیس تیس سبسکرائب چاہیے ہوں گے اگر تم لوگ سبسکرائب کر دو گے شیئر کر دو گے تو بھائی تمہارا بلہ ہو جائے گا اور یہ ہوگا کہ بھائی گیو اویس بھی جلد جلد اناؤنس ہو جائیں گے تو بس آپ لوگوں سے ایک ریکیسٹر جتنے بھی نیو بندے آ رہے ہیں اب چلتے بھائی اپنے ٹاپک کی طرح تو یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس اس دفعہ جو رول پاس میں گن آئی تھی وہ یہ والی آئی تھی جس کا نام ہے سپریٹ سونی سنچری ٹھیک ہے ایسا نام ہے اوزی کی سکن تم لوگوں دیکھنے کو ملی تھی اب جو نیکسٹ ہمارے پاس آنے والی ہے گن اس میں بھی سیم ایسے ہوگا بیسک فرم ہوگا اڈوانس فرم ہوگا اینیمیشن بورڈ گاست ہوگا تو رول پاس میں جب بھی ایسی کوئی گن آتی ہے تو وہ لیول 3 تک ہی ہوتی ہے جس میں اینیمیشن بورڈ گاست ہوتا ہے اور بیسک فرم ہوتا ہے اور ایک اور ہوتا ہے ایڈوانس فرم مطلب کہ یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے محبکہ آپ کو اس پہ منی مٹریل اور ایک مٹریل چاہیے ہوتا ہے دین جا کی اپگریڈ ہو جاتی ہے اب میں تم لوگوں تاتا ہوں کہ ہمارے پاس کون سی گن آنے والی ہے مطلب کہ یار مجھے ہسی بھی آ رہی ہے لیکن تم لوگوں کو بتانا بھی لازمی ہے اب ملی کی سکن تم لوگوں کو دیکھنے کو مل رہی ہے جس کا نام ڈیگر نام ہے اس کا مطلب کہ یہ ہے ملی کی جو کہ چاکو جو کہ چاکو تم لوگوں کو گیم سٹارٹ کرنے سے ہی مل جاتا تھا سیم ویسا چاکو تم لوگوں کو دیکھنے کو مل جائے گا اس کی سکن آ رہی ہے تم لوگوں کے پاس تو ہو سکتے کہ کوئی اچھی سکن آ جائے جو کہ لیول 3 تک افگریڈیبل ہو گئی ہے میرے پاس اس کی ایک بھی سکن نہیں پڑی ملی ویپن ہے تو بھائی کچھ اس ٹائپ کا یہ چاکو وغیرہ آ رہا ہے تم لوگوں کو دیکھنے کو مل جائے گا اب تم لوگ مجھے ایک لازمی سے بتانا ہے کہ کیسی لگی یہ گن آپ لوگوں میں بھائی گن تو نہیں ہے میلی ویپن ہے تم لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا اور بیسے تو عام زبان میں چاکو بولتے ہیں لیکن یہاں پہ اس کا نام ڈیگر ہے ٹھیک ہے تو تم لوگوں کو میں نے دکھا دیا ہے یہ سکن آنے والی ہے رپی 50 میں ابھی تم لوگ کا مور تھوڑا سا خراب ہوگا کیونکہ بھائی رپی 50 میں اچھی سکن نہیں آ رہی ابھی میں تم لوگوں کو سی سی سیون ایس ٹوئنٹی ون کی ریوارڈز دکھانے والا ہوں وہ تم لوگ دیکھ لینا پورا اب یہاں پہ دیکھ سکتا ہے کہ ہمارے پاس یہ والی بیٹل چل رہی ہے تو تم لوگوں سے روکیسٹ کروں گا سامنے تم لوگوں کو آئی ڈی نظر آ رہی ہوگی میں اگر سامنے نہیں نظر آئے تو میں تم لوگوں کو بتا دیتا ہوں 566-316-949 ایک دعا پھر بتا دیتا ہوں 566-316-949 یہ میری پب جی آئی ڈیا ہے جا کے لازمی سے تھوڑا سی پوپلیٹی بھیج دینا باقی جو فرسٹ مینر پر آئے گا اس کو ایک ریوارڈ دیں گے ہم اپنی طرف سے مرکے یو سی کا ریوارڈ ہوگا تو لازمی سے جا کے لیے پوپلیٹی لائک دے دینا جتنے کی بھی فری کے چوچے چوچے آپ کے پاس پڑھیں اب یہاں پہ میں بتا دیتا ہوں کہ بھائی یہاں پہ تم لوگ دیکھ ستا ہوں کہ یہ سی سیون کے ریوارڈ ہوتے ہیں اب یہاں پہ کیا ہے ایس پہ تم لوگ کو ہیئرز وغیرہ مل جاتے ہیں ایس ماسٹر پہ تم لوگ کو ہیئرز وغیرہ مل جاتے ہیں ایس پہ تم لوگ کو ماسک وغیرہ مل جاتا ہے کونکرر پہ تم لوگ کو لائک سی سیون ایس ٹوئنٹی کا ٹائٹل اور C7S20 کا ویٹر مل جاتا ہے اور بھی لائک تم لوگ کے سامنے ساری چیزیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اور ڈائیونڈ پہ تمہیں گن کی سکن دیکھنے کو ملتی ہے اب سمپلی میں تم لوگ کو بتاہتا ہوں کہ ہمارے پاس نیکسٹ روارڈ کون سے ہونے والے ہیں اچھا جو نیکسٹ موڈ ہے نا وہ ہے نیکسٹ جو تیم ہونے والا ہے وہ نایلہ ہے ونٹر تیم مطلب کی گلیشر تیم تم لوگ سمجھ لو اب یہاں پہ جو گولڈ پہ آؤٹفٹ تم لوگ کو دیکھنے والا ہے C7S21 پہ تو وہ میں تم لوگ کو دکھا دے تو کہ بھئی کس طریقہ تم لوگ دیکھنے کو مل جائے گا تو سمپلی میں تم لوگ کو سکن پہ دکھا رہا ہوں C7S21 کا گولڈ آؤٹفٹ یہ ہونے والا ہے تو تم لوگ مجھے لازمی بتاہنا اس کا تم لوگ دیکھ سکتے کہ بھئی لائک آؤٹفٹ اتنا خاص تو نہیں ہے لیکن یہاں فری میں آپ لوگ کو ملتا ہے مجھے لائک گولڈ تو آپ لوگ کا ہوا ہوا ہوتا ہے تو آپ کو یہ فری میں مجھے پانچ میچ سکنے سے تم لوگ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اب سیکنڈلی یہاں پہ تم لوگ کو پیرشوٹ کی سکن دیکھنے کو مل جائے گی C7S21 اس کے پر لکھا ہوگا اور سمپلی پیچھے لائک گلیشیر ٹائپ کا جو لائک تیم ہونے والا ہے اسی کی لائک پیسٹ کر دیا انہوں نے اور یہ پیرشوٹ کی سکن ہے اب تھرڈ میں تم لوگ کو بتا دوں MG3 کی گن سکن تم لوگ کو دیکھنے کو مل جائے گی یہ والی تم لوگ کو دکھا رہا ہوں سامنے یہ MG3 ہے یہ ہے ریئر اور MG3 کی سکن جتنی بھی تم لوگ کو فری میں ملے تم لوگ کو لازمی سے اٹھانا کیونکہ MG3 میرے خیال سے سب سنائپنگ گن سے بھی اچھی ہے یہ والی MG3 کی سکن مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اس کے بعد یہاں پہ ماسک تم لوگ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور یہاں پہ C7 S21 کا تم لوگ دیکھ سکتے ہو یہ والا کیسا لائک کون کرر فریم تم لوگ دیکھنے کو مل جائے گا اور اویٹر بھی میں تم لوگ کو دکھاتا ہوں فریم میں اتنے چینجنگز نہیں ہوتی نا ہی لائک اویٹر میں تو یہ دونوں چیزیں تم لوگ کو دیکھنے کو مل جائیں گی باقی یار یہ تھی ویڈیو اگر آپ اس چرم پڑھنی ہو تو لازمی جائے کو دینا سبسکرائب باقی یار سب بتانا مجھے کمنٹ میں ڈیلی ویڈیو آنی چاہیے یار ڈے بای ڈے آنی چاہیے مجھے لازمی جائے سبسکرائب لازمی جائے کر دینا اللہ حافظ